ہم ایک بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں رادرین ہمارا پاس انوارٹر کو چلانے کے جو ہیں وہ دو میتھڈ ہیں ایک ہوتا ہے ٹو وائر کنٹرول اور ایک ہوتا ہے ٹری وائر کنٹرول تو ٹو وائر کنٹرول سے آپ سب لوگ بڑی شیطرہ فیملیر ہوں گے ٹو وائر کنٹرول کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو قوم ہوتی ہے یہ دیکھیں جی ہماری یہ قوم ہے سب سے نیچے والی تو یہ قوم جو ہوتی ہے اس کے اوپر ہم ایک تار لگاتے ہیں ٹھیک ہے قوم سے ایک تار کو لے کے ہم ایس ون کے ساتھ شاٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے ہمارا ٹو وائر کنٹرول تو آج ہم ٹری وائر کنٹرول پر روشنی ڈال دیں گے ٹری وائر کنٹرول کیا ہوتا ہے رادرین ٹری وائر کنٹرول جو ہوتا ہے یہ بیسیکلی جس طرح ہمارا کنونشنل سرکٹ ہے ڈی او ایل سیم اسی طرح سے کام کرتا ہے تو سب سے پہلے چلتے ہیں کنٹرول وائرنگ کی طرف تو اگر میں آپ کو ٹرمینل پر دکھاؤں تو یہ سب سے پہلے نیچے قوم ہے ٹھیک ہے جی قوم پہ میں نے ایک وائر لگائی اور دو وائرز میں نے لگائی ہیں ایس ون اور ایس وو پہ تو اس کے ساتھ میں نے دو ایکزلری لگائی ہیں یہ دیکھ رہی ہے یہ ریڈ ایکزلری ہے یہ این سی ہوتی ہے اور جو گرین ایکزلری ہے یہ این او ہوتی ہے تو قوم کی جو سپلائی ہے وہ سب سے پہلے ریڈ ایکزلری کی انپوٹ سائیڈ پہ آ رہی ہے اور اس سے اوٹ ہوکے دوبارہ ایس ون پہ جا رہی ہے یہ ایس ون پہ جو سپلائی آ رہی ہے یہ جو ریڈ ایکزلری ہے اس کی اوٹ سے آ رہی ہے اور ریڈ ایکزلری کی جو انپوٹ ہے اس کو ہم نے گرین کے ساتھ جمپر کیا ہوئے یعنی این نو کے ساتھ بھی جمپر کیا ہوئے جو سپلائی قوم کی این سی پوائنٹ کو آ رہی ہے وہ ہی n no point کی بھی input پہ آ رہی ہے یعنی in other words آپ اس طرح سے کہہ لیں کہ جو nc supply ہے وہ permanently s1 پہ جا رہی ہے اور یہی supply جب ہم switch کریں گے pass 2 پہ بھی جائے گی ایک دفعہ push کریں گے یعنی جس طرح dol ہمارا کام کرتا ہے ایک دفعہ green button کو push کریں گے تمہارا جو inverter ہے وہ چل جائے گا اور اپنی value کو hold رکھے گا اور جب ہم نے stop کروانا ہے تو ہم جب red button کو push کریں گے تو ہماری جو supply ہے وہ off ہو جائے گی تو میں اس کو practically آپ کو جو ہے وہ چلا کے دکھاتا ہوں یہ دو button ہے آپ کے سامنے red اور green تو سب سے پہلے میں red کو press کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں red کو میں نے ایک دفعہ press کر کے چھوڑ دیا ہماری جو motor ہے وہ چلنا شروع ہو گئی ہے اور یہ اپنی frequency تک جائے گی جو ہم نے اس میں set کر رکھی ہے اگر آپ میں نے اسے stop کروانا ہے تو میں red button کو press کروں گا تو یہ دیکھیں یہ اپنے deactivation پر چلا گیا اور یہ stop ہو گیا تو اب چلتے ہیں parameters کی طرف کہ اس function کو enable کرنے کے لیے کون کون سے parameters جو ہیں وہ کرنا ضروری ہیں تو یہ ہمارے پاس book ہے سب سے پہلے ہے p001 run command source تو inverter میں دیکھتے ہیں یہ کس طرح سے ہوگا program کو press کریں گے data enter جائیں گے اور یہ one کر کے enter کریں گے تو اس کو سب سے پہلے ہم one کریں گے یعنی one کا مطلب ہم نے اس جو selection ہے وہ terminal پر کرنی ہے تو یہ میں نے already one کیا ہوئے کیونکہ میں نے اس کو enable کیا ہوگا next جو ہماری three wire selection ہے وہ ہونی ہے p5 کے اندر جا کے یہ ہے ہمارا جی p5 کا parameter p501 s1 terminal function تو s1 کی جو selection ہے وہ میں three wire control پر کروں گا یعنی s1 کو میں three کروں گا تو آئیے چلتے ہیں parameter میں program کو press کریں گے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے p5 کے اندر p5 کے اندر enter ہو کے ہم نے p501 کو three کرنا ہے یہ دیکھیں جی جس طرح parameter کی book پر اگر آپ دیکھیں تو three wire کے آگے three لکھا ہوا ہے یعنی تین number تو میں نے inverter بھی بھی تین number جو ہے وہ select کر دیا data enter کر دیں گے اس کے بعد ہے ہمارے s2 terminal کی selection یعنی جہاں سے اسے ہم نے run کروانا ہے one پہ جب permanent supply آئے گی تو three wire enable ہو جائے گا اور جب two پہ supply آئے گی تو یہ forward چال جائے گا اگر آپ one s2 پہ select کریں گے تو میں s2 پہ جو ہے یہ دیکھیں one select کیا ہوئے میں نے enter کریں گے اس کے بعد ایک اس کا last بڑا important parameter ہے یہ دیکھیں جی p5010 p5010 پہ ہے terminal control mode یعنی آپ کون کون سے mode میں چلا سکتے ہیں two wire control ہے two wire control mode ہے three wire control mode ہے three wire control mode یعنی ہم اس کو three select کریں گے اس کو ہم three select کریں گے three select کرنے کے بعد جو ہے یہ ہمارا three wire پہ select ہو جائے گا تو چلتے ہیں parameter کی طرف p5010 اس کو بھی three select کیا ہوئے تو اس کو جیسے enter کریں گے تو یہ جو ہمارا ہے inverter three wire control پہ select ہو جائے گا تو اس طرح سے کر کے ہم اسے three wire control کے اندر چلاتے ہیں thank you so much ناظرین دعاو میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ